اسلام علیکم آئیم سان آگے اور آج ہم بات کریں گے یورپنی ہسٹری کے ون اف دا موس سیڈنفیکنٹ ایونٹس کی دا فرنچ ریولوشن فرنچ ریولوشن سیونٹی ایکی نائن میں سٹارٹ ہوئی اور پورا کا پورا یورپ ایکین سینچلی کے اینگ پرے ایک ٹرانسورمیشن سے گزر رہا تھا اس ٹرانسورمیشن کو انلائکرمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یورپ واسنگر گوئیں گے کلچرل شف لوگ ریلیجین پر کلچر پر اور جو سوسائیٹی کا لیجٹ سٹرکچر تھا اس کے اوپر کویسٹننگ کرنا شروع ہو گئے تھے فرنچ ریولوشن جو خود دائی ہے ایک اتھوڑی کیلین رجیم یعنی کہ منارکی سے سٹارٹ ہوئی اور دس سال کے خون خرابے کے بعد منارکی پر ہی اس کا انگ ہوا لیکن یہ امپورٹنٹ ہے بکوز اس نے جو آئیڈیاز دیئے اس نے پوری ہیومن ہسٹری کا کوٹ سینج کر دیا سوسائیٹی نے کی نائن کا جو فرانس ہے وہ بہت زیادہ امیر ہے لیکن اس کی سوسائیٹی کا سٹرکچر کچھ ایسا ہے کہ اس کے ٹیکس کے سسٹر میں بہت زیادہ فلاز ہیں فرانس کی اس وقت کی سوسائیٹی انسین ریجیم کی سٹرکچر میں بیس کر دی تھی اس سٹرکچر کے اندر سوسائیٹی میں تین سیکشنز بنائی جاتے تھے فرس اسکیٹ، سیکنڈ اسکیٹ، اینڈ تھرڈ اسکیٹ فرس اسکیٹ کے اندر کنگ کوین اور اس کے ساتھ کلرجی کلاس ہوتی تھی بکوز چرچ کی حکومت تھی اور پھر کنگ اور کوین کو بھی گوائن منکیٹ سمجھا جاتا تھا یعنی کہ اس چیز کا بلیف تھا کہ کنگ اور کوین کو خدا کی طرف سے منکیٹ دیا جاتا ہے اور یہ لوگ جو بھی حکم دیتے ہیں جو کچھ بھی کہتے ہیں یہ گریکٹلی خدا کی طرف سے ہوتی ہے سیکنڈ اسکیٹ کے اندر نوبلز ہوتے تھے یہ بلکل ایسے ہی جیسے آج کل ہماری گورنمنٹس کے اندر منسٹرز ہوتے ہیں جو لڑ گوائز کرتے ہیں فارمز اور سکرٹیجز کو تھرڈ اسکیٹ کے اندر اوپر والی دونر اسکیٹ کے علاوہ باقی ساری عوام ہوتی تھی ہماری میڈل کلاس، لور کلاس، لیبررز، بزنسمن، سرویس دینے والے فارمرز، ایوریون ہیلس سیکنڈ اسکیٹ اور سیکنڈ اسکیٹ کو ٹیکس پے نہیں تھا کرنا ہوتا اور فرانس کی پرپیچول وارز کی وجہ سے ٹیکس اتنا زیادہ تھا کہ بعض اوقات اس ٹیکس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ کروپس بھی ساری لے جاتے تھے اور جو تھرڈ اسکیٹ میں گریب لوگ تھے ان کے لیے کھانے کو بھی کچھ نہ بچتا تھا ان ساری وجوہات کی وجہ سے فرانس گپ لیکرزے میں تھا اب اس جیسے اندازہ لگائیں کہ پاکستان اس وقت اپنے فیڈل بجر کا 35% ڈیٹ کو پے کرنے کے لیے مختص کر دیتے ہیں فرانس کا کنگ لویس دا سیکنگ سمکین ہے کہ نائنوے 50% آو دا فیڈل بجر کو کرزے اتارنے کے لیے استعمال کر رہا تھا اینوے کنگ لویس نے بار بار کوشش کی کہ اس فنانشل کرائیسی سے باہی نکلا جا سکے اس نے بہت زیادہ منسٹرز کو چینج کیا جس کے نرے قابل ذکر جاک نیکر کے نام سے جانا جاتا ہے جاک نیکر نے آ کر گورنمنٹ کے سارے ایکسپینسز کو پبلکلی پبلیش کر دیا اب کنگ کے جو ایڈوائزز تھے اس کے جو کلوز تھے وہ لوگ اس سارے ایڈیاز کی مخالفت کرتے تھے اینوے کنگ نے ریوارمز کا سلسلہ جاری رکھا اور ایون کہ اس نے لوکل ایول ویک ڈیموکریسی کا بھی اعلان کر دیا بٹ سٹیل فرانس کو آخری کا بینکرپسی ڈیکلیئر کر دینا پڑی اب اس کریسز کے ساتھ سے نیچرل ہی کچھ ایسا ہوا کہ موسم بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے اس سال کی ساری ہارویس یعنی کے فصلیں تباہ ہو گئیں اس کے ویسے بریک یعنی کے گندم کی پرائیسز بہت زیادہ ہو گئیں لیکن مسئلہ یہ تھا کہ فرس سکیٹ اور سیکنڈ سکیٹ کے لوگوں کی حالت دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ یہ گریپ بول کر وہ لوگ ویسے ہی محلو میں رہ رہے ہیں ان کے ویسے ہی بھرے بھرے میزوں کے اوپر کھانے سجھے ہوئے ہیں کینگ لویس تھا سیکنڈ اور کوئین میری اینٹوئی نے ورسے ایک اندر اپنے پیلس میں ہی رہتے تھے بیکوز دیکھ وز گوڈز مینگیٹ خدا کی طرف سے ہے لیکن اس کریسز ہارویس کی تباہی ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ سوشلی ایک جو ایڈیولوجی جاگر ہو رہی تھی وہ تھی انلائکرمنٹ کی اور جو انلائکرمنٹ کے تھنکرز تھے وہ لوگ ریلیجن کے بیسی کر گیا کوئی قیسن کرنا شروع کر گئے تھے سو لوگ انڈر ایٹلی اور دیویٹلی اس چیز پر بھی بحث کر رہے تھے کہ یہ جو حکومت ہے یہ لوگوں کے طرف سے ہونی چاہیے کہ خدا کی طرف سے ہونی چاہیے اینیوی سیچویشن کچھ ایسی ہے کہ لوگ بھوکے ہیں مذہب کے اوپر سوال کیے جا رہے ہیں نوبلز جو ہیں وہ کوئی فارمز لانے میں کامیاب نہیں ہو رہے اور کینگ اور کوئین جو ہیں وہ بلکل ویسے ہی عیش کر رہے ہیں سو جب یہ کرائیسز بہت زیادہ پیگ پہ پہنچ کیا تو کنگ لویس نے ون سیمی فرحال اسکیٹ جنرلز کی میکنگ کو کال کیا اسکیٹ جنرلز اس وقت کی سم سورٹ آف پارلیمنٹ تھی اور یہ سیمی کی فائیف ویئرز کے بعد ان کی میکنگ کال کی گئی تھی اسکیٹ جنرلز کی میکنگ میں تین اسکیٹ سے لوگ شرکت کرتے تھے فرسٹ کی اسکیٹ سے تین سو لوگ آئے سیکنڈ اسکیٹ سے تین سو لوگ آئے اور تھرڈ اسکیٹ سے چھ سو لوگ آئے اور یہ چھ سو لوگ 98 پرسنٹ آف پاپولیشن کو ریپریزین کر رہے تھے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پہلی اور دوسری 300 تین سو چھ سو لوگ ملا کر 98 پرسنٹ آف پاپولیشن چھ سو پر حیویز آ رہے تھے مطلب کہ جو بگ اسکشنز ہوئیں جو بھی ریفارنز ہوئیں ووٹنگ کے بعد ڈیٹ لوگ میں ٹین ہو گیا سو یہ جو تھرڈ اسکیٹ تھے اس نے بارہار ڈیٹ لوگ کے بعد کہا کہ آپ لوگ سالے جائیں بھار میں ہم لوگ علیدہ سے چھ سو لوگ اپنی ملکے بنائیں گے نیشنل اسمبلی اور ہم لوگ ریپریزین کریں گے فرانس کی پوری عوام کو کیونکہ ہم جس طرح ریپریزین کر سکتے ہیں اس طرح آپ لوگ تو کر ہی نہیں سکتے یہ چھ سو لوگ اس کے بعد ایک کینیس کورٹ میں ملے اور وہاں پینوں نے حلف رکھایا کہ تب تک اپنی کاویشوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے جب تک فرانس کے اندر ایک کونسیکیوشن ہی گویلپ ہو جاتا اس عوث یہ حلف کو تاریخ میں کینیس کورٹ عوث کے نام سے جانا جاتا ہے اینیوئی اس کے بعد ذرا اپرائزنگ شروع ہو گئی لوگ سرکوں پہ نکلے پروکیسٹ پرگرہ ہونے شروع ہوئے ان ساری چیزوں کو روکنے کے لئے کینگ لوگیس نے پیریس کے اندر فوج بیج دی اب جب حکومت نے فوج کو عوام ہی کے حلاف چھوڑ دیا تو عوام نے اس کو ایزا جیسٹر آف وارد سمجھا اور انہوں نے بیسٹیل پریزن کے اوپر جا کے کیا کر دیا بیسٹیل پریزن کو سیز کیا اس پہ قبضہ کیا اور اس کے اندر جتنے ویپنز تھے وہ سارے کے سارے ایکوائر کر لیا اچھا یہاں پہ نوٹ کریں کہ بیسٹیل پریزن کو ایکوائر کر لینا ایک بہت بھرا سیمبل تھا بکوز بیسٹیل پریزن was some sort of symbol of power for the government اس لئے آج بھی ہر چودہ جولائی کو فرانس کے نے بیسٹیل کے منایا جاتا ہے اسی سال اوگسٹ تک حالات بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئے تھے جو نوبلز تھے وہ کچھ باہر بھاگنا شروع ہو گئے تھے کنکری سے اور کچھ لوگ وہیں پہ اپنی جان بچانے کے چکروں میں تھے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے نیشنل اسمبلی کے آگے آکے اپنی پاور سکورپنی پریولیجز کو سرنڈر کرنا شروع کر دیا اور اوگسٹ فور کو ایک ریلی ریگکل سٹیپ لی ہے نیشنل اسمبلی نے نیشنل اسمبلی نے دیکلیر کیا کہ آج کے بعد سے ساری کی نوبل پریولیجز فیوگل رائٹس اور یہ جو انسینٹ ریجیم کا سسٹم ہے سوشل سٹیرٹیفکیشن کا اس سب کو ہم ابولیش کرتے ہیں تاکہ ایک نیا کونسیکیوشن لکھ سکے اوگسٹ ٹونٹی سکس کو نیشنل اسمبلی نے ایک ایک ریلی رائٹس موجود تھے وہ سارے حقوق تھے جو ایک انسان کو ملنے چاہیے اور ان حقوق کو نئے کونسیکیوشن کا انکیگرال پارٹ بنا دیا یہ بل پہلے سارے بلوں سے مختلف تھا بکوز اس کے مطابق سارے انسان برابر تھے ایویوی یہ اور بات ہے کہ اس پہ کبھی عمل نہیں کیا گیا اور کبھی کسی کے رائٹس پر اکٹ نہیں کیے گئے سیناریو سیناریو کچھ ایسا تھا کہ کنگ لویس ابھی بھی کنگ تھا سو ایک بس لائکا کونسیکیوشنل منارکی بردین اکٹوبر سیونٹین ایکی نائن میں ایک ریومر سٹارٹ ہوا کہ ورسے کے پیلس کے اندر کوین میری انٹوینر نے گرین یعنی کہ اناج کو جمع کر کے رکھا ہوا سو فیفت اکٹوبر کو خواتین نے گنگے کلخاریاں ملکہ جو ویپن ان کے ہاتھ آ سکتا تھا وہ پکر کر ورسے میں پیلس پہ چڑھائی شروع کر دی انہوں نے جا کر بیسی گمان یہ کی کہ کنگ اور کوین کو ورسے کے پیلس سے نکال کے پیلس میں شفٹ ہو جانا چاہیے جہاں پہ ریولوشنریز یعنی کہ نیچنل اسمبلی کے انڈر ان پہ نظر رکھی جا سکے اور ان کو جانا پڑا ظاہر ہے خواتین کو کون نکال کر سکتا ہے لیکن یہاں پر اس چیز کو سمجھیں کہ فرنسلی ایولوشن ابھی تک انلائٹنمنٹ کے آئیگیاس کی وجہ سے نہیں چل رہی لوگ اس وجہ سے نہیں باہر آ رہے کہ ان کے سینے کھل گئے ہیں اور دماغ میں کوئی نیا فلسفہ ہو جاگر ہونا شروع ہو گیا اس آئیگیولوجی کو گین کرنے کے لیے نکل رہے ہیں کہ کنگ شپ ختم کی جائے ریپبلک بنائی جائے لوگوں کی جیب میں پیسے نہیں تھے اور لوگوں کے پیٹ خالی تھے اور جیسے اب سب کو پتا ہے کہ بھوکے کا خدا صرف اسی بروٹری ہوتی ہے سو لوگ اسی خدا کو پوچھتے ہوئے سرکوں پر نکل رہے تھے اور سار احتجاج کر رہے تھے بٹ وہ ابھی بھی اس چیز کا بلیف رکھتے تھے کہ کنگ اس نیسیسری فاردہ گورنمنٹ وہ ابھی بھی اس چیز کا بلیف رکھتے تھے کہ آفیسز کو چلانے کے لیے مین آف پروپرٹی ہونے جائیں یعنی کہ وہ لوگ جن کے پاس اپنی کوئی جائداد ہوتی ہے صرف کچھ فیکشنز جیسے کہ جاکوب بینز تھے ان کا مطالبہ تھا کہ فرانس کو ریپبلک بنا دیا جائے اور منارکی کا باللکل ہاتمہ کر دیا جائے یہ لوگ ایکسٹریم ریگیکل تھے اور انہی کی ایک ایک اٹی وی کی کی وجہ سے سارا کا سارا سناریو چینج ہونا شروع ہو گیا ہوا کہ جیسے کہ جاکوب بینز نے ایک پیٹیشن دائر کی کہ فرانس میں سے منارکی کو ختم کیا جائے کنگ کوئن کا سسٹم ابولیش ہو اور اس کو ریپبلک بنا دیا جائے اس کے لیے یہ لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے کافی زیادہ لوگ تھے اور انہوں نے پروٹیس شروع کر دیا اب گورنمنٹ نے کروپس کو بیجا ان پروٹیس کو روکنے کے لیے اور حالات کچھ ایسے حراب ہو گئے کہ فرانس کو بندوقیں چلانا پڑیں جب انہوں نے اوپن فائر کیا تو پچاس کے قریب جاکوب بینز کو جان سے ہاتھ دونا پڑا اب یہاں پر مسئلہ کچھ یہ تھا کہ جو فوج تھی ہے کنگ اور کوین کے انڈر نہیں تھی یہ نیچرل اسمبلی کے انڈر تھی مینز کے ریولوشنریز کے انڈر تھی سو ایمیج کچھ ایسا کریئٹ ہو گیا کہ ریولوشنریز نے فوج بیچ کر ریولوشنریز کو ماننا شروع کر دیا سو اس ایمنٹ نے فرنچ ریولوشن کا ایک بلکل نئی شکل دے دی اور اس کی ہم بات کریں گے نیکس ویڈیو میں بکوز یہ ویڈیو میں انہی چاہتا کہ بہت سوڑا لنبی ہو جے ان کے لئے لینے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ